سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو کاروباری دستاویز میں غلط بیانی سے کام لینے کا مجرم قرار دیا گیا ہے جو 2016 کے صدارتی انتخابات سے پہلے ایسی معلومات کو دبانے کی سازش کا حصہ تھا جو ٹرمپ کے لیے نقصان دے ہو سکتی تھی صدارتی مہم کے دوران مجرم قرار دینے والے اس فیصلے سے یہ سوال لکھتا ہے کہ اگر ٹرمپ کو جیل بھیج دیا جاتا ہے تو وہ اس مہم کو کیسے جاری رکھیں گے سابق پر فاقی پروسیکیوٹر سٹیون کوہن کو توقع نہیں ہے کہ ٹرمپ کو جل جیل ہوگی ٹرائل کے بعد ابھی بہت زیادہ عدالتی درخواستیں ہوں گی اور پھر اپیل کی جائے گی اور اس اپیل میں اگر ایک سال سے زیادہ نہیں تو کئی ماں لگیں گے لہذا میرے خیال میں اس سب سے ان کی قسمت پر ہونے والے اثر کے واضح ہونے کے بجائے سیاسی ڈرامے میں ہی اضافہ ہوگا کم از کم ابتدائی طور پر ڈرانلڈ ٹرمپ کو سزا سنانے کے لیے گیارہ جولائی کی تاریخ مقرر کی گئی ہے قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کی قید کے کوئی بھی مدد ممکنہ طور پر ان جرائم کے لیے دی جانے والی بیس سال کی زیادہ سے زیادہ سزا سے کہیں کم ہوگی ان کی عمر کو ان کی مجرمانہ تاریخ کی عدم موجودگی کو دیکھتے ہوئے اور یہ کہ یہاں کا نتیجہ واقعی ظاہر کرتا ہے کہ انہیں کوئی بہت زیادہ سزا نہیں ہوگی کچھ لوگ قید کی اس سزا کا حوالہ دیتے ہیں جو ڈرانلڈ ٹرمپ کے سابق ذاتی وکیل مایکل کوہن پہلے کاٹ چکے ہیں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی سازش کے جرم میں ایک ماہ تحت کو تو قید کی سزا ہو جائے لیکن اس کے اصل کردار کو نہ ہو اور مایکل کوہن نے قید کی کافی سزا کاٹی ہے مہینوں کی لہذا مسٹر ٹرمپ کو جیل کی سزا سنانے کے لیے جج کے سامنے ایک مثال موجود ہے قید کے متبادل میں پروبیشن، گھر میں نظر بندی اور جرمانے شامل ہیں لیکن زیادہ امکان اس کا ہے کہ اپیلز کا عمل مکمل ہونے سے پہلے کسی سزا پر عمل درامت نہیں ہوگا یہ عمل نومبر میں انتخابات کے دن کے بعد تک جانا ہے اگلے ماہ جو بھی سزا سنائی جائے گی اس سے ٹرمپ کے خلاف زیر الزوا تین مجربانہ مقدمات کی سزا کے بارے میں کچھ آئیڈیا ملے گا یہاں اس سزا کی حقیقت اگر اسے اب بھی مد نظر رکھا جائے تو اس کے نتیجے میں مستقبل کے ان مقدمات میں ممکنہ طور پر زیادہ قید کی سزا دی جا سکتی ہے لہٰذا اس کا اثر ضرور ہوگا کیونکہ ایک ہفتہ پہلے کے برعکس اب ان کا مجرمانہ ریکارڈ ہوگا اور سزا دینے میں مجرمانہ ریکارڈ کو مد نظر رکھا جاتا ہے ڈرانرڈ ٹرمپ کو جن دیگر وفاقی اور ریاستی الزامات کا سامنا ہے ان میں سے خفیہ دستاویس کے معاملے میں لاپرواہی برتنے کے فلوریڈا کے مقدمے کی سماعت میں مزید تاخیر کر دی گئی ہے ٹینہ ٹرن کی رپورٹ کے ساتھ آئیشہ خالد ویس اف امریکہ